موسیقی کحساس ڈرگ روڈ سٹار گیٹ پر کئی کئی فوٹ پانی جمع ہو گیا ائرپورٹ کائزباہ ملیر اور گلشن حدیث میں بارشیں سڑکیں تالاف بن گئی گڑا فرگپول ٹاؤن گلشن اسمان فیز ون میں پانی داخل ہو گیا ملیر لنک روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا سپر ہائیوے پر آنے والی پانی کے ریلے کا فہاو کم ہو گیا کراچی سے ہیتراباد آنے اور جانے والی ٹریفک بہار ہو گئی موٹروے پولیس کے مطابق ایک ٹریک نورڈن بائی پاس کے قریب زیرے آ پا گیا ایک ٹریک دو طرفہ ٹریفک کو چلایا جارہا ہے ڈسٹرک ساؤت میں تیز بارشیں کلفٹین عبداللہ شاہ خاصی کے مزار کے قریب انڈر بائی پاس بند ہو گیا ٹریفک کو بلاول ہاؤس کی جانے متباطل راستے پر موڑا جارہا ہے کیپیٹی انڈس باس پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی دونوں انڈر باس پانی بھر جانے کے باعث بند کیے گئے ٹریفک پولیس کے مطابق ڈیفنس فیس ون اور اس کے اطراف کی سڑکیں بارشوں کے باعث زیرے آ پا گئی ڈیفنس خیابانش اہباس میں دو فٹ پانی جمع ہو گیا نرسری سٹا نرسری فرنیچر مارکیٹ میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک ماتل ہو گئی کراچی میں بارش نہیں سن سرکار کا پول کھول دیا سڑکیں تالاہ بن گئی انڈر باس سے زیرے آ پا گئے کراچی میں کرنٹ لگنے سے تین افراد جانبھک ہو گئے ریس کی حکام کے مطابق جانبھک افراد کی شناق آصف اور حسن کے ناموں سے کر لی گئی تیسرے جانبھک شخص کی شناق ابھی تک نہ ہو سکی کارساز ڈرگ روڈ سٹار گیٹ پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ائرپورٹ قائدہ باق ملیر اور گلشن حدید میں بارش سڑکیں تالاہ پر گئی گڑا پر گپول ٹاؤن گلشن عثمان فیز ون میں پانی داخل ہو گیا ملیر لنک روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا سپر ہائیوے پر آنے والے پانی کے ریلے کا بہاو کم ہو گیا کراچی سے ہیترابات آنے اور جانے والی ٹریفک بحال ہو گئی موٹر ویہ پولیس کے مطابق ایک ٹریک نورتن بائی پاس کے قریب زیرے آ پا گیا ایک ٹریک دو طرفہ ٹریفک کو چلایا جا رہا ہے ڈسٹرک ساؤتھ میں تیز بارش کلفٹن عبداللہ شاقازی کے مزار کے قریب انڈر پاس بند ہو گیا ٹریفک کو بلاول ہاؤس کے جانب متباطل راستے پر موڑا جا رہا ہے کیپی ٹی انڈر پاس میں ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا دونوں انڈر پاس پانی بھر جانے کے باعث بند کیے گئے ڈیفنس فیز ون اور اطراف کی سڑکیں بارشوں کے باعث زیرے آ پا گئی ڈیفنس کے آبان شہباز میں دو فٹ پانی جمع ہو گیا نرسری سٹاپ نرسری فرنیچر مارکیٹ میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک موطل کراچی میں بارش نے سنسرکار کا پول کھول دیا سڑکیں تالاک بن گئی انڈر پاس سے زیرے آ پا گئے کراچی میں کرنٹ لگنے سے تین افراد جانبھک ریس کی حکام کے مطابق جانبھک افراد کی شناخ آصف اور حسن کے ناموں سے کر لی گئی تیسرے جانبھک شخص کی شناخ ابھی تک نہ ہو سکی کارساز ڈرگ روڈ سٹار گیٹ پر کئے کئے فٹ پانی جمع ہو گیا ائرپورٹ قائدہ باق ملیر اور گلشن حدیث میں بارشیں سڑکیں تالاک بن گئی گجاپ اور گلشن اسمان فیز ون میں پانی تاخل ہو گیا ملیر لنک روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا سپر ہائیوے پر آنے والی پانی کے ریلے کا بہاؤ کم ہو گیا کراچی سے ہیدر آباد آنے اور جانے والی ٹریفک بحال ہو گئی موٹر وے پولیس کے مطابق ایک ٹریک نوردن بائی پاس کے قریب زیرے آ پا گیا ایک ٹریک دو طرفہ ٹریفک کو چلایا جا رہا ہے ڈسٹرک ساؤت میں تیز بارشیں کلیفٹن عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب انڈر پاس بند ٹریفک کو بلاول ہاؤس کے جانب متباطل راستے پر موڑا چا رہا ہے کیپیٹی انڈر پاس میں ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا دونوں انڈر پاس پانی بھر جانے کے باعث بند کیے گئے ڈیفنس پیس ون اور اتراک کی سڑکیں بارشوں کے باعث زیرے آ پا گئیں ڈیفنس خیابان شہباس میں دو فٹ پانی جمع ہو گیا نرسری سٹاف، نرسری فرنیچر مارکیٹ میں کئی فٹ پانی جمع بارشوں کا پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک موڈل کراچے میں بارش نے سن سرکار کا پول کھول دیا سڑکیں تالاہ پن گئی انڈر پاس سے زیرے آ پا گئے کراچے میں کرنٹ لگنے سے تین افراد جانبھک ہو گئے رسکیو حکام کے مطابق جانبھک افراد کی شناخ آصف اور حسن کے ناموں سے کر لی گئی تیسرے جانبھک شخص کی شناخ ابھی تک نہ ہو سکی کارساز، ڈرک روڈ، سٹار گیٹ پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ائرپورٹ، قائدہ باب، ملیر اور گلشن حدیث میں بارشیں سڑکیں تالاہ پن گئی کجاہ، فرقبول ٹاؤن، گلشن عثمان، فیس ون میں پانی داخل ہو گیا ملیر لنک روڈ کو ٹریفک کے لیے بنگ کر دیا گیا سپر ہائیوے پر آنے والے پانی کے ریلے کا بہاو کم ہو گیا کراچی سے ہیدرباد آنے اور جانے والی ٹریفک بحال ہو گئی موٹر وے پولیس کے مطابق ایک ٹریک ناردن بائی پاس کے قریب زیرے آ پاکیا ایک ٹریک پر دو طرفہ ٹریفک کو چلایا جارہا ہے ڈسٹرک ساؤک میں تیز بارشیں کلفٹن عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب انڈر پاس بند ٹریفک کو ملاول ہاؤس کے جانب متباتل راستے پر موڑا جارہا ہے کیپیٹی انڈر پاس بھی ٹریفک کے لیے بند دونوں انڈر پاس پانی بھر جانے کے باعث بند کیے گئے ڈیفنس فیز ون اور اطراف کی سڑکیں بارشوں کا باعث زیرے آ پا گئی ڈیفنس کے عبانی شہباز میں دو فٹ پانی جمع ہو گیا نرسری سٹاف نرسری فرنیچر مارکیٹ میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک موڑتل کراچی میں بارش نے سن سرکار کا پول کھول دیا سڑکیں تالا پن گئی انڈر پاس سے زیرے آ پا گئے کراچی میں کرنٹ لگنے سے تین افراد جانبھک ہو گئے ریسکی ہو کام کے مطابق جانبھک افراد کی شناک آصف اور حسن کے ناموں سے کر لی گئی عمران اسمائل نے کہا بارشوں میں نقصانات پر افسرتہ ہے اپری رحمت ہر سال زہمت سندھ حکومت کی وجہ سے بن جاتی ہے وصرالہ سمیت صوبائی خسرہ اپنے گاؤں چھوٹیاں منا رہے ہیں کراچی ڈوب رہا ہے ایڈمنیسٹر سطح کے لوگ صرف کھالے جمع کر رہے ہیں بارشوں میں نقصانات پر افسردہ ہیں عمران اسمائل نے کہا بھر رحمت ہر سال زہمت سندھ حکومت کی وجہ سے بن جاتی ہے وصرالہ سمیت صوبائی خسرہ اپنے گاؤں چھوٹیاں منا رہے ہیں کراچی ڈوب رہے ہیں ایڈمنیسٹر سطح کے لوگ صرف کھالے جمع کر رہے ہیں کراچی میں بارش نے سنسرکار کا فول کھول دیا ہے سڑکیں تالاہ بن گئی ہیں انڈر پاسس زیدے آ پا گئے کراچی میں کرنٹ لگنے سے تین افراد جامبھک ہو گئے جامبھک افراد کی شناخ آصف اور حسن کے ناموں سے کر لی گئی تیسرے جامبھک شخص کی شناخ ابھی تک نہ ہو سکی کارساز ڈرک روڈ سٹار گیٹ پر کئی کئی فوٹ پانی جمع ائرپورٹ قائدہ باد ملیر اور گلشن حدید میں بارشیں سڑکیں تالاہ بن گئی گجا فور گپول ٹاؤن گلشن عثمان فیس وار میں پانی داخل ہو گیا ملیر لنگ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا سپر ہائیوے پر آنے والی پانی کے ریلے کا بہاو کم ہو گیا کراچی سے ہیدر آباد آنے اور جانے والی ٹریفک بحال ہو گئی اس سے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے تارک راہو سے تارک راہو کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل دیکھیں کہ گزشتہ تین دن سے جو ہونے والی بارش ہے کراچی میں اس بارش کی وجہ سے کراچی کی حالت جو ہے وہ افتر ہو چکی ہے کراچی کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ وہ کراچی کا علاقہ صحیح ہے وہ نرونے کراچی جو ہے صدر ہو گولی مار ہے اس کے ساتھ تاور ہے بلدیا ہے اورنگی ٹاؤن ہے قرنگی ہے ملیر ہے گلچن حدید ہے بلدیا ٹاؤن ہے تمام وہ علاقے جو ہیں اس وقت طلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں اور اگر اس کے حوالے سے بات کی جائے ٹریفکی تو ٹریفکی روانی تو بلکل نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ اس وقت جو ہے گھتنوں گھتنوں تک جو ہے وہ پانی مکلی جگہوں پہ جو شرائع ہیں وہاں پہ برینی ہے اور سب سے مہین شہرہ جو ہے شہرہ فیصل اس کی حالت بھی افتر ہے کیونکہ اگر سیاسی حوالے سے بات کی جائے تو دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تنقید کر رہی ہیں اس وقت طرح حکومت پر کہ ان کی ناقص حکومت عملی کے تحت جو ہے وہ کراچی کا جو ہے انہوں نے ناقص حکومت عملی کے تحت کراچی کے اندر جو ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی ان کا پول کھل گیا ہے اور وہ وافر طور پر جو ہے اس حکومت عملی میں جو ہے وہ اس تمام طرح صورتحال کو کانٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں کیونکہ کراچی کے اندر جو سیوریج کا نظام ہے اس وقت وہ بالکل جو ہے وہ ناقص ہو چکا ہے اور سیوریج کے نظام کے ناقص ہونے کی وجہ سے جو مین سیوریج جو نالیں ہیں وہ اس وقت طلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں اور جو سڑکوں پر کھڑاوا پانی ہے وہ سیوریج کے ان نالوں میں نہیں جا رہا ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی برج پر بھر چکے ہیں لوگوں کی حالت جو ہے وہ حالت ازار دیکھنے کے قابل ہے اور اس وقت جو موٹر سیکلوں پر سفر کر رہے ہیں یا اپنی مختلف گاڑیوں سے سفر کر رہے ہیں وہ پریشان ہیں مختلف جگہوں پر گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں رات سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور رات گئی بارش جو ہے وہ بلکل تیز ہو گئی تھی صبح بھی جو ہے اس کے یہی مناظر دیکھنے میں ہے کہ بارش جو ہے وہ تیز رہی اب جو ہے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جی اچھا تاریخ راؤں مختلف علاقوں میں کیلیکٹر کے فیٹرز بھی ٹرپ کر کے اس سوالے سے بتائے گا اور کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں بشلی نہ علی کے شکایات آ رہی ہیں جی بالکل دیکھیں کہ بارش کی جیسی پہلی بون گرتی ہے تو کیلیکٹر کی طرف جو ہے کیلیکٹر کا موقف سامنے آتا ہے کہ جانی نقصانات کو بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ سکھ میں عملی پر کام کرتے ہیں تاکہ ایسے علاقے جہاں پر کونڈا سسٹم کا نظام ہے یا جو بوسیدہ نظام چر رہا ہے جو کھمبوں کی جو صورتحال ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ایریے کے اندر وہ بجلی بحال نہیں ہوتی اور وہ بند کر دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی کارکردگی پر ایک سوال یا نشان ہے جیسی پہلی بون گرتی ہے تو کیلیکٹر کے فیٹس جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت کراچی کے بہت سے ایسے علاقے ہیں اگر میں گنوانا چاہوں تو بیس سے زائد علاقے ہیں جن کے اندر اس وقت کیلیکٹر کے ناکام ہے اور وہاں پہ بجلی بحال نہیں ہو سکی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پھر پانی کا جو ساف پانی ہے جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے اس کا بران پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ موٹر جو ہیں وہ بجلی پہ ہی چلتی ہیں اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے موٹر نہیں چلتی اور جو ایسی علاقے ہیں جو مضافاتی علاقے ہیں جہاں پہ تین سے چار فلور کے بلڈگیں ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ سورچہال خراب ہو جاتی ہے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تارک راو کرنٹ لگنے کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں لائنس ایریا میں دو منزلہ رہائشی امارت کا ایک حصہ بھی گر چکا ہے اس حوالے سے بتائے گا اور کتنے ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں جی بلکل دیکھیں اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو چار سے پانچ افراد ایسے اس جو بارش کی صورتحال ہیں اس میں کرنٹ لگنے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور مختلی جگہوں پہ جیسے کراچی کے اندر جو ہے وہ جو سیدھا جو امارتیں ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے اگر بات کی جائے کیٹل کالونی کی شالتیب کی ملیر کے کچھ علاقے ہیں سادھی تاؤن ہیں یہاں پہ بھی کچھی آبادیاں ہیں گوٹ آباد ہیں جہاں پہ رات گئے جو ہے وہ پانی کا ایک بڑا ریل آیا تھا تو لوگوں کے جھروں میں داخل ہو گیا تھا کرنگی کی بھی یہی صورتحال ہے اب بھی کچھ دیر قبل تک ہم نے دیکھا کہ کرنگی کے کچھ ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے ان کی جو چیزیں ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں اور چھوٹی چھوٹے بچے ہیں وہ پریشان ہیں اس کے ساتھ پانی کا ریل آنے کے وجہ سے جو ہے وہ جو لوگ ہیں انہوں نے نقل مکانی کی اور کچھ دیکھنے میں آیا کہ کراچی کے جو شالتیف یا پینس کلونی کے جو علاقے ہیں سادھی ٹاؤن کے علاقے ہیں وہاں پولیس حرکت میں آئی تھی اور رات گئے کچھ ایسے لوگوں کو جو ہے انہوں نے نقل مکانی کی اور سرکاری سکولوں کے اندر جو ہے ان کی رہش کا بندوبست کیا لیکن کیونکہ گھروں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے اور بارش جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور معایت میں محسنات کی طرف سے مزید پیش گوئی کی گئی ہے یہ تین سے چار دن تک جو ہے بارش سلسلہ مزید جو ہے اس میں رہے گا اور اس میں تیزی کے بھی امکان ہیں تو اس صورتحال کے بعد جو ہے اگر بات کی جائے جو اس وقت حکومتی دعوے ہیں ان کی جو ہے وہ کلی کھل گئی ہے ان کی طرف سے جو ناقص انتظامات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں لیکن جو بتایا جا رہا تھا کہ کراچی کے اندر جو ہے جو سیورج کا نظام ہے جو گندے نالے ہیں جہاں سے پانی کا نقاس ہونا تھا ان کی صفائی کی جاری ہے اور جو انتظامیہ ہے بلدیاتی حملہ ہے وہ سڑکوں پر جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن جو شروع کے جو دن تھے آت سے تین دن پہلے عید سے پہلے کی اگر بات کی جائے تو چند مقامات پر جو ہے انتظامیہ کے جو حملہ ہے وہ نظر آیا اور انہوں نے صفائی کا جو ہے وہ انتظام کیا لیکن کیونکہ اس اندھ حکومت خود کہہ چکی ہے کہ زیادہ بارش آئے گی تو زیادہ پانی ہوگا اور اس وقت وہ ان کا جو کول ہے جو ان کا موقع ہے وہ سامنے میں آیا تو اس وقت بارش بھی زیادہ ہے اور پانی بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے ان کی انتظامیہ جو ہے وہ فیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے جی ہم سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں ٹریفک کا نظام بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے بارشوں کی وجہ سے سڑکوں کا کیا حال ہے لیکن جیسے میں نے ابھی بتایا اپنے ناظرین کو کہ شارہ فیصل جو ہے یہ ایک بڑی مین شارہ ہے اور اسی پہ جو ہے گاڑیوں کی عام دو رفت اس پہ چھوٹی گاڑیاں ہیں یا بڑی گاڑیاں ہیں وہ یہ گلچن حدیث سے لے کر تاور تک جو ہے وہ جاتی ہیں اس کے بعد آزر بیچ کا سینٹر کا علاقہ ہے جو فاسداز سے اسٹیڈیم کی طرف جاتا ہے کیونکہ کرنگی کا جو علاقہ ہے جو کازوے ہے جو کراسنگ سے قیوم آباد اور قیوم آباد سے دیفنس مور اور دیفنس مور سے ہوتا ہوا وہ جو ہے شاہین کمپلیکس کی طرف جائے تو یہ وہ جو کورنگی کا علاقہ ہے جو کورنگی ایک نمبر سے لے کر قیوم آباد کا جو بیچ کا آریا ہے یہ توٹل جو ہے وہ اس وقت بند ہے پولیس وہاں کے پولیس نے ناکے لگائے ہیں اور یہ ندی کلاتی ہے کورنگی ندی کلاتی ہے اور کورنگی ندی اس وقت جو ہے وہ ایک سمندر کا منظر پیش کر رہی ہے طلاب کا منظر پیش نہیں کر رہی سمندر کا منظر پیش کر رہی ہے جیسے دریعہ آگا بہا ہوتا ہے اس طریقے سے وہاں پانی چل رہا ہے اور لوگوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جاری وہاں پولیس نے ناکہ لگائے ہوئے ہیں اور پولیس موبائل وہاں کھڑی ہوئی ہیں تو اس کے بعد ایک ہی رستہ جو بچتا ہے وہ کورنگی اندیسل ایریا ہے اور وہاں بھی جو ہے وہ اسی طرح کی صورتحال ہے وہاں بھی ٹریفک جو ہے وہ جام ہے اور مین جو اشارہ ہے فیصل وہاں پہ جو ہے اس وقت پانی بہت زیادہ کھڑا ہوا ہے انتظامیہ کہیں کی نظر آ رہی ہے لیکن ان کی موٹریں جو ہے وہ ناکس ہیں اور موٹروں کے اندر فیول بھی نہیں ہے تاکہ وہ فوری طور پہ ان موٹروں کو چلائیں اور وہ جو سڑکوں پہ کھڑا ہوا پانی جو ہے وہ ڈمپ کیا جائے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ اس کو منتقل کیا جائے تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے انتظامیہ جو ہے وہ کہیں اس طرح کے ساتھ دیکھنے میں نہیں آ رہی اگر ملیر کی بات کی جائے کرنگی کی بات کی جائے تمام جو سار ڈسٹک ہیں سار ڈسٹک کے اندر جو ہے اسی طرح کی صورتی حال وہ دیکھنے میں آ رہی ہے سندھا حکومت کی طرف سے بہت بڑے دعوے کی گئے تھے وزیر بلدیات ناصر جائے ان کی طرف سے بھی یہی موقف سامنے آتا کہ انتظامیہ وہ حرکت میں ہیں اگر موسم بہتر ہو سکتا ہے تو انتظامیہ کا جو ساتھ ہے وہ موسم دے سکتا ہے لیکن اگر موسم اسی طرح سے رہ تو انتظامیہ کی جو ہے اس کی جو حالت ہے وہ اسے قابل نہیں ہے کہ وہ کراچی کے شائریوں پر لی فرام کر سکے جی اچھا تارک راؤں مرتضی وحاب نے بھی صفائی کے حوالے سے بات کی تھی ایکشن لینے کا کہا تھا انتظامیہ کیوں نہیں اس پر ایکشن لے پا رہی ہے صفائی وسطہ کیوں نہیں حرکت کر رہے دیکھیں اس سے قبل ہی محکمہ موسمیات کی طرح سے یہ الٹ جاری کر دیا گیا تھا کہ کراچی کے اندر ایک ہفتے سے زاہد جو ہے وہ بارشیں کراچی کے اندر رہیں گی اور توقع یہ کی جاری تھی کہ اس بارش کے جو اسپل ہے منسون جو ہیں اس میں بارش بہت زیادہ ہوں گی تو مرتضی وحاب جو ہیں وہ کراچی کے جو ہے اس وقت ان کے پاس تمام اختیارات ہیں وہ یہاں کے کرتا جاتا ہیں اور انہوں نے مختلف کراچی کے علاقوں کا وزرٹ بھی کیا وہ کلپٹن بھی گئے ڈیفینس بھی گئے قیوم آباد بھی گئے صدر بھی گئے مختلف ویریت کے اندر گئے جو شہر کا نرونی حصہ ہے وہاں بھی انہوں نے وزرٹ کیا تو یہ وہ وزرٹ تھے جب بارش اتنی زیادہ نہیں تھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ سندھ حکومت کا اپنا کول ہے کول و فیل ہے کہ زیادہ بارش آئے گی تو پانی زیادہ ہوگا اب پانی بہت زیادہ ہے تو جو ان کی کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے اب وہ ان جگہوں کا وزرٹ نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہے کتنوں کتنوں پانی کھڑا ہوئے ہیں تو وہاں وہ وزرٹ نہیں کر رہے ہیں اور اگر سیاسی اس کی حوالے سے بات کی جائے تو دیگر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ویڈیو بنا بنا کر جو ہے وہ شیرز کر رہے ہیں کراچی کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ کراچی کے اندر جو موجودہ حکومت ہے ان کی کارکردگی جو ہے وہ اس قابل نہیں رہی خورم شہر زمان جو ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان کی اگر بات کی جائے تو ہر دو گھنٹے کے بعد وہ سیند اسمبلی اور مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور وہاں کی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ پبلک کو شیرز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں سیند اسمبلی یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ تمام جو وزراء جو ہے وہاں بیٹھتے ہیں ان کا صبح شام آنا جانا ہوتا ہے تو ایسی جگہوں پر اگر وہ دیکھا جائے تو پانی کھڑا ہوگا پھر آپ اندازہ لگا سکیں کہ دوسرے ایریز کے اندر کیا صورتحال ہوگی اس وقت جو وزراء ہیں یہ مرتبہ آپ کی جیسے آپ نے بات کی وہ ان جگہوں پر تشریف نہیں لے کے جارے جہاں بہت زیادہ پانی ہے وہ ان جگہوں پر پہنچ رہے ہیں جہاں پہ پانی کی مقدار انتہائی کم ہے جی اچھا تاریخ رہو عید بھی ہے آپ کی بات ہو یوگی شہریوں سے ان کا کیا کہنا تھا کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ان کو میں آپ کا سوال صحیح سے سننی پایا ہوں تاریخ رہو عید بھی ہے آپ کی بات ہو یوگی شہریوں سے ان کا کیا کہنا تھا کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ان کو دیکھیں اگر مشکلات کی بات کی جائے تو کراچی کے اندر جو شہری ہیں وہ مشکلات سے ہی دو چار ہیں ایک طرف بارش ہو رہی ہے اور قربانی کے دن ہیں عید کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو صبح کے وقتی بارش جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ کوئی بھی ایسے انتظامات نہیں کیے گئے تھے انتظامی کی طرف سے کہ جس میں یہ اعلانات ہو کہ اجتماعی طور پر کوئی ایسی جگہ مقرر کر دی جائے وہاں پر شیڈ لگا دی جائے کہ اگر بارش بہت زیادہ ہو جائے تو وہ قربانی کے جانوروں کو وہاں لے جا کے زیبا کر لیں گلی مولوں کے اندر جو ہے وہ قربانی کے جانور جو ہے ان کو زیبا کیا گیا علیشیں ایسی پڑی ہوئی ہیں علیشیں جو ہیں وہ نہیں اٹھائی جاری علیشیں جو باقیات بہت شکریہ تارک راؤں تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کراچی میں بارش نے سنسرکار کا پول کھول دیا سڑکیں تالاہ بن گئی انٹرپاس زیرہ آب آ گئی کراچی میں کراٹ لگنے سے تین افراد جانبھک ہو گئے رستی حکام کے مطابق جانبھک افراد کی شناک آصف اور حسن کے ناموں سے کہلی گئے تیسرے جانبھک شخص کی شناک ابھی تک نہ ہو سکی کارساز ڈرک روڈ سٹار کیٹ پر کئی کئی فٹ پانی چمع ائرپورٹ قائدہ باق ملیر اور گلشن حدیث میں بارشی سڑکیں تالاہ بن گئی گھٹا فرگبول ٹاؤن گلشن اسمان فیز ون میں پانی داخل ہو گیا ملیر لنک روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا عام خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کراچی میں پاک بہریہ کا بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن سلافی صورتحال کے پیش نظر پاک بہریہ کے آپریشن مدد کا بھی آغاز ایدھی فارڈیشن کے ساتھ مشترکہ آپریشن ترجمان پاک بہریہ کے مطابق ہوتا خور ٹیم نے لے آرہی ندی میں پھسے دس افراد کو باہفاظت نکال لیا پی ٹی ایم اے کی درخواست پر پاک بہریہ کی ٹیمیں نگاستی آف میں مصروف ہیں پاک بہریہ کا بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن سلافی صورتحال کے پیش نظر بہریہ کے آپریشن مدد کا بھی آغاز ایدھی فارڈیشن کے ساتھ آپریشن ترجمان پاک بہریہ کے مطابق ہوتا خور ٹیم نے لے آرہی ندی میں پھسے دس افراد کو باہفاظت نکال لیا پی ٹی ایم اے کی درخواست پر پاک بہریہ کے ٹیمیں نگاستی آف میں مصروف ہیں آپوزیشن لیڈر سیند اسیملی علیم عادل شیخہ وزرالہ سن سے اسطیفے کا مطالبہ بارشوں میں وزرالہ سن مینڈک کی طرح چھپے ہوئے ہیں وزرالہ سن نے شہرائے فیصل پر تباک کے لیے بھی پی ایم ڈیو چھوڑتی ہے وزیر بلدیات عید کے چھوٹیاں منانے مصروف ہیں کراچے میں صورتحال خراب ہوتی جاری ہے انتظام یا شکریہ کے مہم چلانے میں مصروف ہے سیاسی نالائک ایڈمنسٹیٹر صرف فوٹو سیشن اور خالے جمع کرنے میں مصروف ہیں بارش سے کراچے میں حالات خراب ہو رہے ہیں پاک بوجھ کے جوان شہریوں کی مدد کر رہے ہیں کراچے کے نالوں پر پیپے نے ایمکی ایم سے مل کر چائنہ کٹنگ سیکھ لی ہے شہر کے چھوٹے نالوں پر سرکاری سرپرستی میں گوزہ کیا پیٹی آئی پالیمانی لیڈر سندھ اسیملی خورم چھر زبان کا بیان سندھ حکومت کی ناہلی نے کراچے میں اپرے رحمت کو زحمت بنا دیا ہے بارش کے بعد کئی لاکھوں کی پشلی بھی معاصل کر دی گئی شہن کو کوفہ اور اکمرانوں نے نظام یزیدی کو قائم کر دیا ہے سندھ حکومت کے وزیر صرف بازوں میں شیر ہیں خورم چھر زبان کا ان پر مثال واضح ہو گئی ہے جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں ایڈمنسٹریٹر کراچے کا کام صرف فوٹو سیشن کرانے کی حد تک ہے یہ نالیں صاف نہیں کر سکتے صرف فنڈ صاف کرنا جانتے ہیں شہریوں کے گھروں دکانوں میں نالوں کا پانی داخل ہو گیا دکانوں میں قیمتی سامان خراب ہوا ازانہ سندھ حکومت ادا کرے کہاں یہ سویمنگ پول کے شوقین وزیراعظم وزیراعظم کے لیے کراچے کی ہر سڑھ گلی محلہ سویمنگ پول بنا ہوا ہے کراچے میں سب سے زیادہ بارش مصرور بیس میں ایک سو انیس اشاریہ پانچ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی دی اچھے فیس ٹو میں ایک سو چھے شاریہ چھے میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی قائد عباد میں چھہتر ناظم عباد ایک سو ایک فیس پل بیس میں پینسٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور انگی ٹاؤن چھپن اشاریہ دو جینا ٹرمینل انچاس اشاریہ پانچ گلچن حدیث میں 46.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی کراچی میں سب سے زیادہ بارش مصرور بیس میں 119.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ڈی اچھے فیس ٹو میں 106.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی قائدہ بات 76 ناظم عباد 101 فیصل بیس میں 65 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور انگلی ٹاؤن 76.2 چرنجینا ٹرمینل میں 49.5 گلشن حدیث میں 16.5 ملی میٹر بارش ہوئی کراچی میں سب سے زیادہ بارش مصرور بیس میں 119.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ڈی اچھے فیس ٹو میں 106.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں سب سے زیادہ بارش مصرور بیس میں 119.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی عام خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کراچی میں چوہتے روز بھی مسلسل بارش نے جلتھ لیک کر دیا ہے کراچی میں گلیاں ندی نالے سڑکیں تالاف کا منظر پیش کرنے لگی کورنگی کا زوروے روڈ پر سلافی پانی کے باعث بھی ٹوٹ گیا کراچی میں چوہتے روز مسلسل بارش نے جلتھ لیک کر دیا کراچی میں گلیاں ندی نالے سڑکیں تالاف کا منظر پیش کرنے لگی کورنگی کا زوروے روڈ سلافی پانی کے باعث ٹوٹ گیا کورنگی کا زوروے روڈ پہ جانے کے باعث دیگر علاقوں سے رافتہ منکتہ ہو گیا پانسون کی بارشوں نے ملک کے مختلف علاقوں کو شدید متاثر کیا ہے خاص طور پر ملک کے جنوب مغرب میں جہاں گزشتہ چند ہفتوں کے توران بارش کے باعث آنے والے شدید سلاف نے درجنوں افراد کی زندگی نکل لکھے اور سینکڑوں کو بے گھر کر دیا ہے جون سے شروع ہونے والی مانسون کی شدید بارشوں کے باعث بلوچستان میں ستاون کے قریب لوگ زندگی کی واسی ہار گئے ہیں سندھ میں چوبیس افراد جانپک ہوئے کس افراد پنجاب میں چل بسے خیبر پختون قومی اٹھارہ گلگت پلدستان میں دس ازاد کشمیر میں چار اور ایک شخص اسلامباد میں موت کی وادی میں پہنچ گیا نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی انڈی ایم اے نے بارش کے دوران ایک سو چوون افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے تین سو بارہ گھروں کو مکمل طور پر نقصان پہنچا اور سات سو اٹھارہ گھروں کو جسوی طور پر نقصان پہنچا متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں دوسری طرف محکمہ موسمیات نے ملک میں بالخصوص جنوبی سندھ اور جنوبی مغربی بلوچستان میں مزید بارشوں کی پیش گئی کی ہے پی ایم ڈی اے کے مطابق جنوبی اور جنوبی مشرقی سندھ اور ساحلی بلوچستان میں الگ تھلک موصلہ دھار بارشوں کے ساتھ گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی تمام بڑے دریاؤں اسلامباد کے ساتھ ساتھ کوہارڈ، ونو، ڈی آئی خان، راولپنڈی، گشراوالا، ڈی جی خان، ڈوین کے بالائی علاقوں اور باران جولائی تک ملک کے دیکھر علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے پاکستان میں حالیہ دنوں کے دوران ملک پھر میں موصلہ دھار بارشیں ہوئی ہیں جس سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا بڑا حصہ پانی میں ٹوپ گیا ہے بلوچستان میں موصلہ دھار بارش کے بائیس آٹھ ڈین ٹوٹ گئے ہیں اب بات کریں گے کرونا کی صورتحال کی تو کرونا کی چھٹی لہر کی تباہ کاریاں جاری ہیں گزوشتہ چوبیس گھنٹے میں دو مریض جانفق مزید تین سو اکتر کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں این ای ایچ کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران پندرہ ہزار اٹیس کرونا ٹیسٹ کے گئے جبکہ کرونا مضبط کیسز کی شہرہ دو اشاریہ چار سات فیصد رہی ملک پر میں کرونا سے مزید دو امبات ہوئی جبکہ وائرس سے متاثر ایک سو چارلیس ملیزوں کی حالت تشویشناک بتائی چاری ہے واضح ہے کہ گزوشتہ روز اداد و شمار کے مطابق کرونا سے ایک شخص ٹرام پک ہوا تھا جبکہ پانچ سو دو افراد کا کرونا ٹیس مصبت آیا تھا نواف شاہ میں زیرو پوائنٹ کے قریب دیس رفتار کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا حاصل میں ایک بچہ جانبھک ہو گیا دو کی حالت تشویشناک ہے نواف شاہ میں زیرو پوائنٹ کے قریب دیس رفتار کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا حاصل میں ایک شخص جانبھک ہو گیا دو کی حالت تشویشناک ہے بڑی ادور بڑی سیاسی حل چل پنجاب میں زمینی الیکشن پی ٹی آئی انیکشن پاکستان تاریخ انصاف پنجاب میں آج دو جلسے کرے گی پہلا جلسہ لودھرہ میں شام پانچ بچے دوسرا جلسہ مظفر گھڑ میں شام سات بچے ہوگا دونوں جلسوں کی تیاریاں مکمل کارخون عمران خان کا خطاب سننے کے لیے فرجوش لودھرہ میں پی ٹی آئی نے پنڈال سے جا لیا جلسے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ثابت وزیراعظم عمران خان لودھرہ میں شام پانچ بچے اہم خطاب کریں گے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے یامین بخاری سے جی آمین بتائیے گا جی سکت میں موجود ہوں لودھرہ جلسہ گاہ میں آج عید کا دوسرا روز ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج لودھرہ پہنچیں گے لودھرہ جلسہ عام سے وہ خطاب کریں گے لودھرہ کے دو حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں حلقہ پی پی دو سو چوبیس اور حلقہ پی پی دو سو اٹھائیس جلسہ گاہ میں تیاریاں آخری مرحل میں ہیں چالیس فٹ چوڑا اور ایک سو بیس فٹ لمبا سٹیٹ تیار کیا جا رہا ہے پندال انتظامیاں کے مطابق پندال میں بیس ہزار کے قریب کرسیاں لگائی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ لائٹ اور سانڈ بھی لگائے جا رہے ہیں کارکون جو ہیں وہ بڑے پرجوس ہیں امیدوار بھی کارکونوں کو جلسہ گاہ لانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اگر میں یہاں بات کروں سکورٹی کی حوالے سے تو ڈی پیو لودنہ کی طرف سے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں بہت شکریہ یامین بخاری تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے الپور کے حلقہ پی پی دو سو تہتر میں زمینگ الیکشن کے سلسلے میں فٹی آئینی آج پندال سجالیا سابق وزر آسم عمران خان شام ساتھ بچے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں روز نیوز کے نمائندے عبدال سمجھ سے جی سمجھ سیاسی گہمہ گہمی سے اگاہ کرنے گا آج جی بالکل زمینگ الیکشن کے سلسلے میں جو گہمہ گہمی ہے سیاسی وہ عروج پر پہنچ چکی ہے آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پاور شو اور جلسہ عام کا احتمام کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہے آج شام چھے بجے جلسہ عام سے خطاب کریں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہلکا پی پی دو سو تیہتر اور دو سو بہتر میں جو ہے سیاسی گہمہ گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے یہاں پر اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے کہ اسی فٹ چوڑا جو ہے وہ سٹیج تیار ہو چکا ہے لائٹنگ کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے انتظامیاں پورے جوش و خروش سے کام کر رہی ہے بانڈری وال کی اگر بات کی جائے تو خاردار تارے لگا کر بانڈری وال جو ہے وہ بند کی دردی ہے عورتوں کے لیے جو ہے وہ الگ سے انتظام کیا جاتا ہے جس میں ہزاروں کرسیاں لگائے گئی ہیں اور جو جلسہ عام کی اگر بات کی جائے تو اس میں دس ہزار سے زائد کرسیاں لگ چکی ہیں جی بہت شکریہ عبدالسامد تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے عید کا دوسرا روز گھروں میں نتنے پکوان کی تیاریاں مہمانوں کے عام دور اپکا سلسلہ پھجاری کل کے مہمان آج بنیں گے مہزمان خوادین نے مہمانوں کے خاصے تواسل کے لیے چٹ پٹے پکوان تیار کر لیے کہیں مچن کورما کی تیاری تو کہیں بیپ کباب سے تواسل کی چاری ہے بڑی عید پر بریانی کا بھی اپنا ہی مزہ ہے کہیں چاہ پکنے کے لیے کسی نے بنا لیے تکہ بوٹی لوگوں نے پارکوں میں بیٹھ کر جوالی اور بچوں نے آئس کریم کھا کر صاف کیا نوجوان پارٹی نے ڈانس کر کے عید کی خوشیاں دوبارہ کی شہری گھروں پر بار بھی کیوں پارٹی کرتے دکھائی دئیے روز نیوز کے جانب سے تمام پاکستانیوں کی خوشیاں مبارک جلال پور پیروالہ میں انتظامیاں نے غفلت کی انتہا کر دی میونسپل انتظامیاں کے جانب سے صفائی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے قربانی کے جانبوں کی علائشیں داغفون اور بیماریاں پھیلانے لگیں اس حوالے سے مسیح چاندتے ہیں اپنے نمائنتیں کاشف ہاشمی سے جی کاشف اگا کچھے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں جلال پور پیروالہ میں یہاں پر میونسپل انتظامیاں کی اگر بات کی جائے تو میونسپل انتظامیاں کی جانب سے جو ہے عید کے تینوں دن صفائی سترائی کے نظام کو بہتر بنانے کے جو دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے نظر آ رہے ہیں شہر بھر میں جانوروں کی جو علائشیں ہیں وہ موجود ہیں لینے والے شہری جو ہے کافی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں مرسد کچھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم یہ سارا انہوں نے گندگی علودی پھیلائی ہوئی ہے کافی کل بھی آج بھی اور اس سے کوئی متوازن نہیں ہے اور نہ ان کا اس طرح کوئی ذہن ہے کافی گھروں تک اور کافی دور تک سمیل جا رہی ہے اور اس سے ہم بہت یعنی کہ پریشان ہو رہے ہیں اور جو بھی جہاں سے آ رہا ہے وہ ادھر ہی کچھرہ پھینکے اور جا رہا ہے اور انتظامیہ کا کوئی بندہ نہیں آیا اور نہ اس کو اٹھانے کے لیے اور نہ اس کو کوئی توجہ دیئے جیسے کہ آپ نے سنا کہ شہری کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی عملہ یہاں پر صفائی کے لیے نہیں آیا انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ گندگی کو فل فور اٹھایا جائے تاکہ شہری جو ہے اس بدبو سے اور گندگی سے نجات حاصل کر سکے جی بہت شکریہ کاشی فاشمی تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے ایزو لزا کے پرمسرک موقع پر جہاں آج ہر طرف خوشیاں ہیں لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا رہے ہیں تو دوسرے طرف پاکہ خان بارڈر پر پاکہ خوج اور ریفتی نورت کے جوان اپنے پیاروں سے دون ملکی سرحدوں کی حفاظت پر معمور ہیں ایزو لزا کے موقع پر ہر کوئی خوشیوں میں مگن ہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ مذہبی تیوار کو جوش و جذبے سے منا رہا ہے تاہم دوسرے جانب ملک و قوم کی حفاظت اور امن و آمان برقرار رکھنے کے لیے پاک افواج کے جوان ہمیشہ کی طرح آج بھی سرحدوں پر معمور ہیں ایزو لزا کے موقع پر محمد میں پاک افغان بارڈر سلافتہ چیک پوچ پر پاک فوج اور ریبسی کے نورد کے جوان سرحدوں کی حفاظت کے فرائد سر انجام دے رہے ہیں بارڈر پر ہی دونزا کی نماز سے ادا کی اور قربانی بھی کی جوانوں کا کہنا ہے کہ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے ہما وقت تیار ہیں جوانوں نے ملک کی سلامتی سمیت سیکیورٹی فورسز کے شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا میں نیوٹر سے صلاح چاہتا ہوں عمران خان کے ساتھ ابھی تک کسی بات پر کوئی اختلاف نہیں لوگ خاندانوں کی سیاست کرتے ہیں سیاست میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں عدم اعتماد کے بعد عمران خان عوام میں بہت مقبول ہو گئے پیٹرل کی قیمت جلد کم ہوگی عوامی مسائل حلوں کے مصرحات انکہ مشکل فیصلے نہ لیتے تو ملک دیوالیا ہو سکتا تھا پیٹی آئی حکومت نے ملکی معیشت کا بیڑا گھر کر دیا سابق حکومت میں ہمارے خلاف غلط کیسز بنائے گئے دو ہفتے بعد پنجاب میں نون لیگ کی حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی پنجاب پہلے بھی نون لیگ کا گھر تھا اب بھی پوزیشن مضبوط ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گورنر پنجاب محمد ملیق الرحمان نے عید الازا کے پہلے روز لاہور میں ملاقات کی دونوں رحماؤں نے ملاقات کے دوران ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دی اور پاہمی دلچسپی کے عمور پر تباس نہ خیال کیا وزیراعظم نے کہا کہ دو ہفتوں بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی پنجاب پہلے بھی مسلم لیگ نون کا گھر تھا اب بھی مسلم لیگ کی پوزیشن مضبوط ہے پنجاب کے سرکاری ہسوطالوں کو موس عدویات کی اور کینسر کی عدویات فری ملنا شروع ہو چکی ہیں جو پی جی آئی کے دور میں بند کر دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ پنجاب میں گزشتہ چند ماہ سے شدید قانونی آئینی بہران رہا اس کے باوجود پنجاب میں نون لیگ کی حکومت نے محنت کر کے معاملات کو سنبھارا ہے سابق حکومت نے ہمارے ساتھ بہت نائنصافیاں کی غلط کیسز بنائے گئے لیکن ہم کچھ ایسا نہیں کریں گے باپ میں شرمند کی ہو اب خبر شامل کریں گے کھیلوں کے انگلنڈی تیسرے ٹی ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارت کو سترہ رن سے ہرا دیا سوریا کوبار یادیف کی سینٹری رائکہ گئی ٹیم انگلنڈی شاندار کھیل کا مزاہرہ کر کے شرائکین کے دل چیت لیے تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلنڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ آورز میں دو سو پندرہ رنس بنائے ڈیوٹ مالان نے انتالیس گیندوں پر ستتر رنس کی جارہانہ باری کھیلی لیو نیگسٹون بیاللس رنس بنا کر نوٹ آٹ رہے بچنوئی ہرشل پٹیل نے دو دو وکٹے حاصل کی عویش خان اور عمران ملک نے ایک ایک شکار کیا حدف کے تاقب میں بھارتی ٹیم نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اٹھانوے رنس بنا سکی سوریا کمار یادی ایک سو سترہ رنس بنا کر ٹاپ سکور رہے دیگر کھلاڑی کابلے ذکر کارکر کی نہ دکھا سکے ریسی ٹافلے نے تین موہرے کھسکائے ڈیوٹ فیلیا اور کرس جالڈن نے دو دو وکٹے حاصل کی سرپیا کے نواغ جوکووش نے مسلسل چوہتی مرتبہ اور مجموعی طور پر ساتھویں مرتبہ میں بیلٹین ٹینس چیمپینشپ جیت لی جوکووش نے فائنل میں آسٹریلیا کے نکر یوس کو سنسنی خیص مقافلے میں شکست دی تھی سرپیا کے ٹینس سٹار نے تین گھنٹے جاری رہنے والا کی میچ مجموعی طور پر تین ایک سے جیتا پہلے سیٹ میں انہیں چھے چار سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تاہم کمبیک کرتے ہوئے انہوں نے دیگر سیٹ چھے تین چھے چار اور سات چھے سے اپنے نام کیے خیال رہے کہ یہ نکواک جوکووش کے کیریئر میں ساتھ بھی مرتبہ میں بیلٹین ٹائٹل جیتا ہے جبکہ وہ سب سے زیادہ مرتبہ یہ ایونٹ چیتنے والوں میں مشترکہ طور پر دوسرے نمبر پر ہے سرپین ٹینس سٹار نے کیریئر میں اکیس ماں گرینڈ سیلم ٹائٹل اپنے نام کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ ہی سیوسی لینڈ کے راجر فیڈر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اکیس گرینڈ سیلم جیتنے کے بعد جوکووش نیڈال کے ریکارڈ سے ایک ٹائٹل کی دوری پر ہیں اب خبر شامل کریں گے بین اللہ پامل ملتے ہیں ملتے ہیں ملتاکال کے جنگلات میں لگنے والی آف پکاپو ہو گئے گیارہ سے پنترہ چولائی تک ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان پھر دیا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنگل کی آف شمالی اور وسی پرتکار میں پھیل رہی ہے آف پر کابو پانے کے لیے تین ہزار فائر فائٹر اور ساٹھ سے زیادہ تیاری امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں حکام کا کہنا ہے کہ باران فائر فائٹر اور سترہ شہری آف کی وجہ سے زخمی ہو چکے ہیں جنہیں تپین داد دے دی گئی ہے سری لنکا میں مساہرینی صدارتی محل اور وسیراعظم کی رہائشگاہ کو خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے کولمپو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مساہرین کی قیافت کرنے والے رہنباؤں کا کہنا تھا جب تک صدر اور وسیراعظم بقائطہ طور پر اپنے آختیں چھوڑ نہیں دیتے اور موجودہ حکومت ختم نہیں ہوتی رہنباؤں نے مزید کہا کہ مساہرین صدارتی محل اور وسیراعظم کی سرکاری رہائشگاہوں کو خالی نہیں کریں گے جاپان کے ایوان پالا کے انتخابات حکمران جماعت اور اتحادیوں نے فتح کے اجھنڈے کار دیئے سابق وسیراعظم چنفاہ پہ کے قتل کے چاند دن بعد ہونے والے ایوان پالا کے انتخابات میں لپرل ڈیموکریٹی پارٹی اور اس کی انتحادی جماعت نے جیت اپنے نام کی حکمران اتحاد نے دو سو اڑتالیس نشستوں والے ایوان میں ایک سو چھالیس نشستیں حاصل کی جو کہ اکثریت سے کہیں زیادہ ہیں جاپان میں عام انتخابات کا انقاد دو ہزار پچس میں ہوگا اب خبر شامل کریں گے شو بس کی دنیا سے ادھاکارہ حریم فاروق ایت سے قبل کرونا فائرس کا شکار ہو گئی ادھاکارہ حریم فاروق نے اپنے مداہوں سے اپیل کی ہے کہ ایت پر احتیاطی تندبیر لازمی اپنائیں سماچے رابطے کی ویب سائٹ پر حریم فاروق نے اپنے مداہوں کو کرونا سے متعلق اگاہ کیا کہ ان کا کرونا ڈیس مصفت آ گیا ہے کرونا کے بہت بھرے اثرات مرتب ہوئے ہیں نیز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز